منال کی طرح ہائیکنگ کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں ڈریک ٹو سے پہلی بار میں یہاں پر ہائیکنگ کرنے آیا ہوں دیکھتے ہیں کس طرح کا سفر ہے میرے ساتھ ہی وہ آگے جا رہے ہیں کنٹینیو کرتے ہیں تھوڑا دیر بعد ہائیکنگ کرنے جو بھی آتا ہے وہ اپنے ساتھ سٹکس ویارہ لاتا ہے لیکن ہم چونکہ پہاڑی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ہم سٹکس کا استعمال نہیں کرتے لیکن اگر کریں تو اچھی بات ہے تھکاوٹ کافی حد تک کم ہو جاتی ہے جس طرح جنگل میں آپ جا رہے ہوتے ہیں جو آپ کو وہاں پر فیلنگ آتی ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے سنا ہے یہاں پر بندر بہت زیادہ تعداد میں ہیں ہم نے ابھی تک کوئی بندر نہیں دیکھا میرے آگے دو جا رہے ہیں جو لوگ وہ بندر سے کم نہیں ہیں لیکن اصل میں ہم نے کوئی بندر ابھی تک نہیں دیکھا ہمارا ارادہ ہے کہ اوپر جائیں گے تھوڑی ہائٹ پہ وہاں پر ہم یہ کریں گے کہ چائے بنائیں گے اپنے ساتھ ہم سامان لے کے جا رہے ہیں چائے کا ہم زفر آباد سے میں نے کلچے لائے تھے تو وہ کلچے بھی کھائیں گے زفر آباد ہی کلچوں کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا ہم نے کے پیل میں ان کو بہت زیادہ کلچے کھلائے ہیں تو ان کی بولتی بند ہوئی ہے ابھی اگلے کے پیل میں دیکھیں گے وہ پھر سے بولیں گے راولا بٹی ماسیر راولا کوٹی ماسیر یہ کودر جولیاں ہیں یہ در کودر چھڑکائی نہیں آیا یہ جی منالوہ چھڑکائی نہیں آیا ابھی تو ہم جاگنگ ہی کر رہے ہیں تو ہائیکنگ کر رہیں گے یہ سوچنے کی بات ہے بیسے ہائیکنگ اور جاگنگ میں کچھ خاص فراب تو نہیں ہوتا لیکن جاگنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ریگولر واک جو آپ کرتے ہیں کسی ہل پر آپ جا رہے ہیں تو اس کو ہائیکنگ بولیں گے ہو سکتا ہے میں غلط ہوں تو نیچے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ ضرور کیجئے گا ہمارا چینل بھی مونیٹائز ہو چکا ہے ہو سکتا ہے آپ کو ویڈیوز کے درمیان میں کچھ ایڈز وغیرہ نظر آئیں ٹینشن نہ لیں سکپ کر لیں دیکھنا چاہیے تو دیکھیں مرضی آپ کی ہاں جی تو اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کچھ پیتا نہیں چاہل رہا کہ ہم کہاں جا رہے ہیں اپنی لہجن میں میں آپ سے بات کہہ رہا ہوں رابلا کاوٹ میں اسی طرح اردو بولتے ہوتے ہیں ہم نے اوپر کی طرح چھڑکائی ہوئی ہے اب دیکھتے ہیں کہاں پہ پہ پہنچتے ہیں کوئی سمجھ نہیں آرہی چیتے چیتے شیئر شیئر رہتے ہیں میں جیتے ہیں اسلام وادہ یوڈا ایک ٹریکہ در اوپر چڑھنا ہے دو ٹریک چڑھنا ہے ہم سے اوپر اگر 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 آنی میں جانا سجین سال کو یہاں نہیں یہاں سے ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ راستہ کہاں پر ہمیں لے جائے گا راستے یہاں پڑے رہتے ہیں ہم نے آگے جانا ہوتا ہے ابھی تھوڑی چڑھائی شروع ہی ہے تھوڑی دیئر میں ہم پسینے سے شرابور ہو جائیں گے ویسے نیچے سے روڈ سے جہاں پر بورٹ لگاوا تھا وہاں سے منال نو کلومیٹر ہے وہاں سے منال نو کلومیٹر ہے وہاں سے منال نو کلومیٹر ہے روڈ کی نو کلومیٹر سانس پول چکا ہے میرا تو یہاں ہم تھوڑا اوپر آ چکے ہیں پیچھ آپ ہمارے اسلامباد دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے یو فون کا ٹاور ہے وہاں پہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو اب مجھے بھولی گیا تھوڑی اور لوگا آ رہے ہیں دوسری سائٹ سے یہ میرے حال سے ٹریک نمبر 1 سے اوپر ہم سے آگے پہنچ چکے ہیں کس سائٹ پہ جانا ہے جی وہ سائٹ پہ جا رہے ہیں ہاں امیدر جا رہے ہیں اوپر کیا کرے ہیں؟ اوپر تو ساب نے جانا ہے ایک دن ہم نے منالدک جانا ہے وہ اوپر ہے یہ جو ہمارے ساتھ بندہ یہ بہت تنگ کرتا ہے اس کا سٹیمنا بہت زیادہ ہم سے بجائے یہ ہے کہ وہ تھوڑا سمارٹ ہے اور ہم کھا کھا کے موٹے ہو چکے ہیں جو جو اوپر جا رہے ہیں اسلامباد ہمیں کلیئر سے کلیئر نظر آ رہا ہے منال سے تو پورا ایریا اسلامباد کا نظر آتا ہے صحیح اوپر بیگ ٹنگا ہوئے اب میری حالت دے جو کہ میں نے بیگ اٹھایا ہے وہ پیدلی ویسے ہی جا رہے ہیں تو سٹیمنا تو میرا بھی اچھا ہے لیکن بیگ اٹھائیں چلو جی چلو جی پہنچنے نظر اے ہر پر خاص پیدال واقان کہ شرک پہنچنے چلو جی پہنچنے سنڈی سنڈی آپ نے نہیں چھونڈی ہے آس ہی پیڑوں پانتے ہیں وہ پیچھے پیچھے چھولے بھی ہی دے چلیں چلیں یہاں پر ہمارے گایڈیں چلیں اوہ میں سے ہفتہ نہیں کرنے چاہیے لیکن یہاں پر آپ ہائیکن کریں گے گرمی میں تو آپ کو ہفتہ نہیں کلے گی شیٹ پینٹ نہیں اتار رہا ہاں جی ویڈیو پرن رہی ہے اپنی سیوک ہم نے نیچے کھڑی کی تھی اور اوپر جا رہا ہے پیدل ہائیکنگ کا مزا تو آ رہا ہے جی اوہ کانٹا چک گیا اوہ اتھا کتا ہے بیجا جی بہت سینہ آٹھی اوپر رون پا تو نہیں کھون دیا دیا یہ راستہ مجھے لگتا ہے کہ روکتن فاکتن کھیک ہی آجاتا ہوگا کیونکہ جھاڑیاں بہت زیادہ ہیں اور اگر اس کو ویسے چھوڑ دیا جائے تو یہ جاگہ ہی کور ہو جائے گی راستہ ہی بند ہو جائے گا راستہ تو خاصا اچھا ہے اسلامباد آئیں تو ہائیکنگ ضرور کریں کہاں پہنچے جی ہم کون سے کیرکے قریب پہنچے ہیں دامنے کو پہنچے ہیں ابھی منال کا راستہ اوپر ہے مجھے یہی دگ رہا تھا چلو جی ادھر آرام کریں گے تھوڑی در پھر اوپر چلیں گے ہم پہنچ گے دامنے کو تو بندر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے تھا یہاں پر بہت ہوتے ہیں یہ دیکھیں ہے کہ بجانہ معارض میں پتھو رکھ مجھے یہاں پہنچے ہیں